مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری قابس فوج نے پلواما اور شپیاں میں گھر گھر تلاشی اور فائرنگ کے دوران سات کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ظالم بھارتی حکومت کا محرم الحرام کے جلوسوں کو روکنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال سرنگر کے لال چوک سے پچاس سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دیشتگردی عروج پر پہنچ چکے ہیں گھر گھر تلاشی کے دوران نسل کوشی جاری ہے کشمیری میڈیا سرویس کے مطابق قابس فوج نے پلواما میسرچ آپریشن کے دوران علاقے کو سیل کر کے تین نوجوانوں کو شہید کیا ظلہ شپیہ میں بھی بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے چار نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے ظالم بھارتی حکومت نے وادی بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں کو روکنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا سرنگر کے لال چوک سے پچاس سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے کئی افراد زخمی بھی ہوئے حسین آباد، بجگام اور بارہ مولا میں دی قابس افواج سے جلوس پر دھاوا بولا ازاداروں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوای فائرنگ بھی کی گئی ہے